اسلام علیکم و برکاتہ وہ آپ لوگ کے جو بک کے ٹاپکس ہیں وہاں سے پوچھے جائیں گے اس کے بعد question number 2 short question 9 میں سے 6 short questions آپ نے جواب دینا ہوگا تو اس میں 1 سے 3 تک chapter جو ہیں یہاں سے 9 short questions پوچھے جائیں گے 5 exercise میں سے اور 4 topics میں سے پوچھے جائیں گے SMS 12 question number 3 یہاں بھی 9 میں سے 6 short questions پوچھے جائیں گے 4 exercise میں سے 4 topic میں سے chapter 4 سے 6 تک اور ایک سوال دینڈی سے ریلیٹڈ پوچھا جائے گا اس کے پر لونگ قویسٹن تین دی ہوئے ہوں گے دو لونگ آپ لوگوں نے کرنے ہوں گے تو کوشش کریں ایکسرسائز بہت اچھی طرح کر کے جائیں اور جو گیس میں شارٹ اور لونگ ہیں ان کو بھی اچھی طرح کر لیں انشاءاللہ آپ کا پیپر جب پورا ٹیمٹ ہو جائے گا تو ایکسرسائز بہت ضرور یہ کرنا تو چپ نمبر ایک نفدارے کے مفہوم لکھیں بقائے پہ ہمیں کا کیا مطلب ہے جدیدیت کسے کہتے ہیں نظریہ کی تعریف لکھیں خارج پلیسی سے کیا مراد ہے دو قومی نظریہ کی تعریف کریں دو قومی نظریہ کیسے وجود میں آیا اسلام کی بنیادی اصول اقتدار اعلیٰ سے کیا مراد ہے اسلام میں مسابات کی کیا اہمیت ہے قید اعظم محمد جان نے انیسی تیری تالیس کے اجلاس ملکدہ کراچے میں کیا فرمایا علام اکباد انیسی تیس میں خطبال آباد میں کیا فرمایا اسلامی فلحی ریاست سے کیا مراد ہے اسلامی فلحی ریاست کے فرائز لکھیں نیسٹ ہے حاکمیت الہیہ کی قیام سے کیا مراد ہے مارچ انیس سو چوالیس میں قید اعظم نے طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے کیا فرمایا قید اعظم نے ڈھاکہ میں عوام سے خطاب میں کیا فرمایا قرار داد مقاسد کا مصبتہ اس حمل اکسامل کب اور کس نے پیش کیا قرار داد مقاسد کے دو اہم نقاط لکھیں مسلمان زبال کا شکار کیوں ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الویدان میں کیا رشاد پرمایا اگر تفصیلی سوال کے بات کریں اسلام کی بنیادی اصول بیان کریں اسلام امن اور عبداری کے فروغ دوتے وضاحت کریں ایک اسلامی فلحی ریاست کی بنیادی اصولت کا دوزیہ کریں پاکستان بے حصیت ایک جدید اسلام ریاست علام اکبال و قید اعظم کے حوالے سے پیان کریں اس کے بعد چپٹ نمبر ٹو کی شارڈ کوئسٹن انیس سو تھیتر کے این کے مطابق مسلمان کی تریب کریں اللہ تعالیٰ کی حاکمت سے کیا مراد ہے عدالتی درستان سے کیا مراد ہے انیس سو باسٹر کے این کی دو خصوصیات لکھیں مشرق پاکستان کے علاجگی کے چاندہ ہم اسباب لکھیں انیس سو تھیتر کے این کی تین خصوصیات لکھیں صدر پاکستان کے اختیارات مقصد لکھیں وفاقی قبینات سے کیا مراد ہے وزارت سے کیا مراد ہے وفاقی وزیر اور وزیر مولکت میں فارق بتائیں نیکس میں وفاقی حکوم میں سیکٹری کیا ہون ہوتا ہے سیکشن آفیسر اختیارات اور فریزت لکھیں سیکشن آفیسر کے سببی حکوم تو پاس کون کون سے اختیارات ہوتے ہیں چیف سیکٹری کیا ہوتا ہے پاکستان کے اطالع تک مقصد تارو لکھیں آئین پاکستان ان ستیہتر کے این میں ہونے والی طرح بھی مقصد لکھیں پھر تفصیلی سوالات میں مشرق پاکستان کے علاقی کے اضباب وصرات بیان کریں ان ستیہتر کے این کی اہم خصوصیات کے وزارت کریں ان ستیہتر کے این کی اسلامی دفعات لکھیں ان ستیہتر کے این بطابق وفاقی حکومت کا ڈھانچہ لکھیں نیکس چپٹر نمہ ثری کشمیر کانسل کے ممبران کی تدار بتائیں گلگت بلیتستان کانسل کے چرمین کون ہوتا ہے کون سے آرٹیکل کے تحر صبحی حکومتیں انتظام اختیار استعمال کر سکتی ہیں تجزیہ کریں مقامی حکومتیں کب قیم کی گئی مقامی حکومتوں کے مختلف درجات بتائیں چیف افیسر کیا سار انجام دیتا ہے فرائض سار انجام دیتا ہے ازار جمعہ کشمیر کے صدر کے حصیتر بتائیں سپریم اپیلٹ کورٹ کہاں قیم کی گئے کورٹ کہاں قیم کی گئے وفا کے تین فرائض لکھیں صبحوں کے تین فرائض لکھیں نیکسٹ ہے گلگت بلیتستان کب اور کس نے خود مختارے دی گلگت بلیتستان قنون سائل اسمبلی کے بارے میں دوست دور لکھیں گلگت بلیتستان کے کتنے ازلاں ہیں یہ علاقہ کیوں مشہور ہے مشترکہ مفادات کی کانسل سے کیا مراد ہے قومی سلامتی کانسل کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں میکرو پلیٹرن میوسپل کارپریشن کے تین فرائض لکھیں مقامی حکومت سے کیا مراد ہے دو درجاتی نظام حکومت سے کیا مراد ہے زلا کانسل یا تحصیل کانسل کیا ہوتی ہے میوسپل ٹاؤن کمیٹر کے حکومت سے کیا مراد ہے میوسپل کارپریشن سے کیا مراد ہے یونین کانسل کے تین فرائض لکھیں زلا یا تحصیل کانسل کے فرائض لکھیں موسیپل کمیٹر کے تین فرائض لکھیں اس کے بعد لونگ کوسٹن انیسیتہتر کے آئین کے تحت وفاق کے فرائض بیان کریں گلگت بلتستان کا انتظامی دھانچہ اور فرائض بیان کریں فکستان میں زلی یا تحصیل کانسل کے فرائض بیان کریں فکستان میں میٹرو پولیٹن موسیپل کارپریشن کے فرائض لکھیں اس کے بعد چپ نور فورد اسلامی انسانی حقوق کیا ہے حقوق کی تحریف کریں معاشی حقوق سے کیا مراد ہے اسلامی حقوق کے عالم منشور کب اور کس نے منظور گیا شہریوں کے دو سیاسی حقوق لکھیں فرائض کی تحریف کریں معاشی حقوق کے سلسلے میں قرآنی آیت یا اس کا ترجمہ پیش کریں کوئی سے دو معاشرت حقوق بیان کریں عرستوں کی مطابق حقوق کی تحریف کریں باب ہاؤس کی مطابق حقوق کی تحریف کریں خطبہ حجت الویدان میں عورتوں کے متعلق کیا فرمایا مزدور کے متعلق اسلام کا نظریہ لکھیں فرائض کی تحریف کریں اسلامی عورتوں کے حقوق لکھیں انسانی حقوق کے عالم منشور کے تین نقاط لکھیں قانونی حقوق کے کتنی اور کون کون سی اقسام ہیں اس کے پر لونگ کوسٹن اسلام نے شہروں کو کون کون سی حقوق دیا ہے بیان کریں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے انسانی حقوق کے منشور نینٹی فورٹی ایٹھ کی وضاعت کریں نیکسٹ چپ نمبر فائیو پاکستان میں تعلیم کے کوئی سے چار مقاصد بیان کریں پیش عبرانہ اور عام تعلیم میں کیا فارق ہے غیر رسمی تعلیم سے کیا مراد ہے تعلیم کا مفہوم لکھیں نمی اور دسمی جماعت کی تعلیم کیا کھیلاتی ہے لفظ ایڈکیشن کا مفہوم لکھیں نیکسٹ ہے الیمنٹری یا اپتدائی تعلیم سے کیا مراد ہے دستور پاکستان نینٹین سیمٹی تھری کے مطابق پاکستان کے نظام تعلیم کے مقاصد بیان کریں آلہ سانوی تعلیم سے کیا مراد ہے بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سکنڈری ایڈکیشن کون کون سے امتحان منکت کرواتا ہے پاکستان میں مدرسک تعلیم پر مقصد نور لکھیں پاکستان میں فاصلاتی نظام تعلیم کے لئے کون کون سے ادارے ہیں رسمی تعلیم سے کیا مراد ہے نیم رسمی تعلیم سے کیا مراد ہے اسلام کا تعلیم لکھیں پاکستان میں تعلیم کو درپیش دو مسائل لکھیں پاکستان میں تلیم کو درپیش مسائل کی حل کی دو تجویز لکھیں لونگ کوئسٹن پیشہ برانا تلیم کے چار شعبوں کے تفصیل لکھیں تعلیم کے مدارج بیان کریں پاکستان کے تلیمی مسائل اور ان کے حل کے لیے کم از کم آٹھ تجویز دیں اس کے بعد لاسٹ چپٹر کھیل سے حاصل اندوالی زیانی فوائد لکھیں پاکستان میں کشتی کے چارمائے نازکلانکنا پاکستان ٹوریزم کارپوریشن کے قیام کے بنیانی مقصد پاکستان میں سیاہت کے درپیش دو مسائل پاکستان میں سیاہت کے فروغ کے لیے دو تجویز کبٹی کا کھیل کن مالک میں مقبول ہے اس کے بعد پاکستان نے ہاکے کتنے والکپ جیتے ہیں سال بھی لکھیں پاکستان کتنی مرتبہ ہاکے کا اولمپک چیمپئن بنا سال لکھیں ملہ کھڑا کھیل کیسے کھیلا جاتا ہے کھیل اور سیرہ سیاہت میں تعلق بیان کریں کھیل سے کیا مراد ہے کھیلوں سے حاصل ہونے والے جسمانی فوائے لکھیں کھیلوں کے معاشرتی اجازتی فوائے لکھیں ہاکی کے مقابلوں کے لیے بین لقوامی ادارہ کونسا ہے پہلے ہاکی کے عالمی مقابلہ کا مقصد جائزہ لیں پاکستان میں ہاکی کی موجودہ صورتحال پر مقصد نور لکھیں پاکستان کرکٹ ٹیم کا مقصد جائزہ لیں پاکستان کے چند نام اور کرکٹ کھلاڑوں کے نام لکھیں انہیں سے بیانے ہوئے کہ کرکٹ عالمی مقابلہ پر مقصد جائزہ لیں پاکستان کے کرکٹ ٹیم کونس سے کرکٹ کھیلتی ہے پہلا ورلڈ کپ کب اور کہاں ہوا پاکستان کرکٹ ٹیم میں کتنے عالمی کپ جیتے سوغاش کھیل سے کیا مراد ہے سوغاش میں پاکستانی ٹیم کی کارگردگی لکھیں پاکستان اس نور کے چیمپنن کھیلانوں کے نام لکھیں فوٹبال کھیلے سے کیا مراد ہے پی ایف ایف کیا ہے پاکستان پاکستان کیا سکتا ہے کس طرح کا کھیل سمجھ جاتا ہے کتب دین ایپک کی موت کیا سہ ہوئی اور لاس میں ہے ککلی سے کیا مراد ہے گلی ڈنڈے کے بارے مقصد لکھیں پاکستان کے مشہور وادیوں کے نام لکھیں پاکستان کے چند تاریخی اور سیاحتی مقام کے نام لکھیں سیارت سیارت کے فروغ کے لیے پیٹ ٹی ڈی سی کے اتنے ادارے قیم ہیں اور اس کے ٹریننگ سنٹر کہاں کہاں واقع ہے اور یہ کس کی سمجھ آدار ہے پاکستان کے کار کردگی پاکستان میں سیارت 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 سنانت کو درپے مسائر ان کے حال کے لیے تجویز بیان کریں یہ آپ لوگ کا نیو بک جو ہے مطالعہ پاکستان کی اس کا گیس پیپر ہے اس کو تیار کریں انشاءاللہ آپ کی تیاری جو ہے وہ نینٹی پرسنٹ سے اب او جو ہے وہ ہو جائے گی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ